اگر کبھی آپ ایسی سیچویشن میں فس جاتے ہو تو آپ کو سیف ڈیفنس آنا چاہیے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے السلام علیکم دوستو آپ بھی غلطی سے ریلز بنانے والی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں اس طرح کی لڑکی سے تو آپ کا بھی ایک دن یہی آ لگا شادی تو گھر والوں کی پسند سے ہونا چاہیے اور یہ جو محترمہ نظر آ رہی ہے یہ دراصل دلہن ہے دلہن کے آداب آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سوسرے صاحب سے یہ ہاتھ ملاتی ہیں اس کے بعد میں ہونے والے ہزمنٹ سے تب ہی سوفے پہ بیٹے ہوئے دلہن کے چاچا دلہن سے کہتے ہیں کیا تمہیں لڑکا پسند آ دلہن شرماتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو ہمارے والد صاحب ڈیسائٹ کریں گے دلہن کے اتنے اچھے اخلاق دیکھنے کے بعد میں دلہ فیدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا پھر محفل میں تمام لوگ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں مہر کی رخم تیہے ہوتی ہے دلہ پیسے والا تھا مہر کی رخم دینے تیار ہو جاتا ہے سوسرال والوں کے بھی دلہ پسند آ جاتا ہے جس کے بعد میں تمام لوگ گلے ملتے ہیں اور نکاح کی تیاری شروع ہو جاتی ہے کچھ گھنٹے میں ان کا نکاح بھی ہو جاتا ہے اس طرح سے پہلے ارینج میریجز ہوا کرتی تھی جس میں تمام فیملی والوں کی خوشی شامل ہوتی تھی لیکن آج کل نوجوان لڑکے لڑکیاں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سنیپ چیٹ پہ تو کچھ اس طرح سے ماہول مل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں سنیپ چیٹ انسٹرگرام کا استعمال کرتے ہوئے اور ایک بڑی تعداد میں تو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بہت جوس شادی نہیں کر رہے اور گھر میں تو یہ بات بتا رہی سکتے کہ میں نے اس لڑکے کو پسند گیا لڑکی کو پسند گیا الٹا گھر والے کو ٹائی کر دیں گے اب کچھ دن پہلے عید گزری اور عید ملنے کے لیے کافی سارے لوگ جاتے ہیں دوسروں کے گھروں کو تو ایک لڑکی نے کیا کیا آپ نے بوئی فرنڈ کو ایسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر میسیج کیا اور کہا کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے گھر پہ آ جاؤ اور لڑکا بھی جوش میں آیا گیا سیدھا سیدھا لڑکی کے گھر پہ پہ پہنچ گیا اس کے بعد میں بستی والوں نے اسے پکڑ لیا اس کے بعد دونوں لڑکے لڑکی والوں کے گھر والوں کو بلایا گیا اور خاضی صاحب کو بھی بلا لیا گیا جیسے ہی خاضی صاحب آئے بستی میں یہ بات پھیلی اس کے بعد میں تمام بستی والے جمع ہو گئے اپنے فون میں ریکارڈ کرنا شروع کر دیئے جب سر بھے ہمارے گھوہ کا توہر پہ ہیں رکسار تو چاہتی تھی کہ اس کی شادی دھوم دام سے ہو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے رکسار کی شادی ہو گئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ رکسار نے جو شادی خانے پہ خرچا ہونے والے پیسے تھے جو ناج گانے پہ خرچا ہونے والے پیسے تھے وہ پیسے بچا لیے تو جو لوگ بھی لف مینش کی بات کرتے ہیں کیا ان کی شادی اس طرح سے کر دینی چاہیے اور اگر ان کی شادی اس طرح سے کر دی جائے تو ان کے جو آوارا دوستہ ہیں جو شادی خانے میں ناشنے کے لیے آتے ہیں مرفے پہ وہ لوگ کہاں جائیں گے اور ہمیں تو صاف صاف نظر آ رہا ہے رکسار کے ہزبنڈ کا فیوچر کچھ اس طرح سے ہوگا اور بیچاری رکسار کو تو مہندی دال لینے کا موقع بھی نہیں ملا عید کی مہندی سے ہی وہ کام چلا لے گی اور جاتے جاتے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں رکسار شادی مبارک ہو آج کے ویڈیو مستنے تھا انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملاقات ہوں گی اللہ حافظ